جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جب بھی گھر میں بچے روتا ہے تو اس کو چھپ کرانے کے لیے اس کے ماں باپ اس کو موبائل تھما دیتے ہیں گھر میں اگر کوئی ماں کوئی کام کر رہی ہے یا بچہ رونا شٹارٹ کرتا ہے تو اس کو وہ موبائل تھما دیتی ہے یہ سوچے بغیر کہ اس بچے کے ذہن پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس موبائل کے تو ایسے میں کافی سارے مسائل پیدا ہونے لگے ہیں جگہ جگہ پر رہی ہے بلیٹیشن سنٹرز بھی بچوں کے لیے اوپن ہونے لگے ہیں اسی موبائل کی وجہ سے موبائل کے ساتھ چیٹتے ہوئے وہ مختلف قسم کے گیمز کھیلتے ہیں یا دوسرے اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں تو ان کے معصوم ذہن پر بہت کہہ رہا اثر پڑتا ہے تو آج کی ویڈیو اگر آپ ایک باپ ہیں ایک ماں ہیں تو آج کی ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے موبائل کو اپنے بچے کو دینے سے پہلے کون کون سی سیٹنگز کرنے چاہیے کس طریقے سے دینے چاہیے کون سی اپلیکیشنز آپ کے لیے یوزپل ہونے والی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے چار سال سے تین سال سے لے کے دس سال کے بچوں کے لیے اور اس کے بعد ہم دس سال سے اٹھارہ سال کے بچوں کے لیے پہلے میں موبائل پہ آپ کو بتاؤں گا کہ موبائل دینے سے پہلے آپ نے کن کن چیزوں کا احتیاط کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو لپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ بچوں کو کس طریقے سے کون سی سیٹنگز کر کے آپ کو کمپیوٹر دینا ہے یا لپ ٹاپ دینا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں اور پہلے آئیکن دمائیں سب سے پہلے آپ نے گوگل پلی سٹور اوپن کرنا ہے یہاں پر ایک اپلیکیشن ہے اس کا لنک میں نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا پیرینٹل کنٹرول کٹس پلیس یہاں پر میں نے آلڑی اس کو انسٹال کیا ہے آپ نے اس کو انسٹال کرنا انسٹال کرنے کے بعد آپ اوپن کریں گے بہت ہی آسان طریقے ہیں یہاں پر آپ گیٹ سٹارٹٹ پر کلک کریں گے یہاں پر اس اپشن میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس موبائل کو کون یوز کر رہے ہیں سب سے پہلے چائلڈ اونلی صرف بچہ یا پیرنٹس پیرنٹس اینڈ چائلڈ اسی طرح آپ اپنے پیرنٹس اینڈ چائلڈ پر کلک کرنا ہے اگر آپ کا موبائل آپ خود بھی یوز کرتے ہیں بچہ بھی یوز کرتا ہے بچے کو بھی دیتے ہیں تو آپ نے پیرنٹس اینڈ کیٹس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بچہ یا بچی کا جو ایج ہے عمر ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے جیسے کی میں چار سے لے کے آٹھ تک سلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد اوکے کر لیتا ہوں یہاں سے آپ نے اپنے گوگل ایکاؤنٹ کے ساتھ لگن ہونا ہے نیچے جوئن وید گوگل کا اپشن آ رہا ہوگا یہاں پر اس پر آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس گوگل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے یہاں سے آپ آپ کا ای میل شو ہوگا یہاں سے آپ اپنا ای میل سلیکٹ کریں گے اور اس کو کنٹنیو کریں گے یہاں پر آپ نے ایک پاسورٹ رکھنا ہے چار ڈجٹ کا آپ اپنے موبائل کا پاسورٹ نہ رکھیں یا اپنے ای میل کا پاسورٹ کوئی ڈیفرنٹ جو آپ کو یاد رہے ہمیشہ کوئی چار ڈجٹ کا آپ نے پاسورٹ رکھنا ہے اس کے بعد کنفرم کریں گے اس کے بعد یہاں پر بائی ڈیفرٹ یا آف ہوگا آپ کا آپ نے اس کو آن رکھنا ہے کچھ پرمیشنز آپ سے یہ اپلیکیشنز مانگے گا اس کو آپ نے علاو کرنا ہے اس کے بعد سیٹ اپ اپس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد منیج اپلیکیشنز پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کے موبائل میں جو بھی اپلیکیشنز انسٹال ہے اس کی لسٹ یہاں پر اوپن ہو جائے گی آپ یہاں سے آپ نے وہ اپلیکیشنز سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ اپنے بچے کو علاو کرتے ہیں فر اگزمپل یہاں پر میں کینڈی کریش یہاں پر سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے کلوگ سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد اس طرح کی جو بچوں کو آپ علاو کرتے ہیں گیمز وغیرہ یا کچھ ایسی ایڈوکیشنل گیمز ہوتی ہیں موبائل میں کاؤکولیٹر ہوگئے اس طرح جو آپ نے اپنے بچے کو علاو کرنا ہے وہ یوز کر سکے اس کو آپ نے چیک لگانا ہے اس کے بعد آپ نے ڈن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ڈن پر کلک کریں گے دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک نئی سکرین آپ کے موبائل پر انہی اپلیکیشنز کے علاوہ کوئی اور اپلیکیشن بلکل بھی یوز نہیں کر سکے گا اور اس کی جتنے بھی ریسنٹ ایکٹیوٹی ہے آپ اپنے ای میل پر بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ای میل پر آپ کو انفرمیشن مل جائے گی اس کے بعد اس کو آپ ایکزیٹ کرنے کے لیے اس کے کٹ موٹ سے اپنے موبائل کو نکالنے کے لیے بچے جب موبائل یوز کرتا ہے اس کے بعد آپ خود اپنے ہاتھوں میں لیں گے تو اوپر کی طرف جو ایرو کا بٹن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور جو پن کورڈ آپ نے پاسورٹ رکھا تھا اس کو دوبارہ آپ نے انٹر کر کے اوکی کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ کی موبائل جو ہے نورمل حالت پر آ جائے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اپنے بچے کو دس سال سے لے کے اٹھارہ سال کے بچے کو اپنا لپ ٹاپ دیتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا سٹنگ کرنی ہے یہ میں ابھی اپنے کمپیوٹر سکرین پر آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو اس کے بعد میں اپنے کمپیوٹر سکرین پر آ گیا ہوں یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچے کو کس طرح اپنا لپ ٹاپ دینا ہے کون کون سی سٹنگز کر کے دینا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی چار سے پانچ منٹ لگیں گے آپ اپنا سیٹ اپ ایک دفعہ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کے لئے بہت آسان ہی جائے گی یہاں پر وینڈوز پر آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے یہاں وینڈوز مائکروسوفت وینڈوز کے اندر آپ اپس لکھ کے سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مائکروسوفت سٹور کے نام سے ایک اپلیکیشن آلیڈی انسٹال ہوتی ہے وینڈوز کے اندر اس کو ہم اپن کریں گے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر اوپر کی طرف یہاں پر ہم نے سرچ کرنا ہے مائکروسوفت فیملی سیفٹی اس کو میں نے آلیڈی یہاں پر انسٹال کیا ہے تو یہاں پر میرے پاس اپن کا اپشن آ رہا ہے آپ نے یہاں پر گٹ کا اپشن آئے گا اس کو کلک کر کے آپ نے سب سے پہلے اس کو انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے اپن کرنی جیسے ہی آپ یہاں پر اس کو اپن کریں گے کچھ اس طرح کا انٹرفیس یہاں آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی اگر آپ نے اپنے ای میل کے ساتھ لوگن نہیں کیا ہے تو آپ اپنے ای میل کے ساتھ لوگن کریں اس کے بعد یہاں پر اوپر کی طرف پلس کا نشان ہے یہاں پر ایڈ فیملی میمبر کا اپشن آئے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی کریئیٹ اکاؤنڈ کا اپشن آئے گا آپ نے سب سے پہلے اپنے بچے کیلئے ایک ای میل اکاؤنڈ کرنی ہے یا آل لڈی اس کے پاس ہے تو اس کو بھی اسی وی use کر سکتے ہیں یہاں پر کریئیٹ اکاؤنڈ فور چائلڈ کا اپشن آ رہا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ نے ای میل سلکٹ کرنی ہے تو فیملی ایپ میں یہاں پر آپ کا ایکاؤنٹ بن جانے کے بعد آپ کے بچے کے ایکاؤنٹ بننے کے بعد یہاں پر جسٹ آپ نے پروفائل پکچر پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں نیچے کی طرف کافی سارے سیٹنگز ہیں جس میں آپ اپنے بچے کے لیے سکرین ٹائم سلیکٹ کر سکتے ہیں ایپس این گیمز جو جو اپلیکیشنز آپ اس کو سلیکٹ کر کے جس طرح سے موبائل میں ہم نے سلیکٹ کیا تھا اسی طرح اس کے بعد ویب اینڈ سرچ فیلٹرز ہیں یہاں پر کافی سارے اپشن سے آپ اپنے بچے کے عمر کے لحاظ سے اس کے لیے سیٹنگز کر کے یہاں پر سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی وینڈوز کے سیٹنگ میں جائیں گے سب سے پہلا جو اپشن آئے گا سیٹنگز کا اس پہ ہم کلک کریں گے لپ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے اپشنز آ رہے ہیں اس میں سے ہم ایک آنٹس پہ کلک کریں گے ایک آنٹس پہ کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس کے بعد تھوڑا سا آپ ڈراب ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر فیملی کا اپشن ہے اس فیملی کے اپشنز پہ ہم کلک کریں گے فیملی اپشن پہ ہم کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر ایڈ ایڈ سمون کا اپشن آئے گا اس پہ ہم کلک کریں گے یہاں پر جو آپ نے اپنے بچے کے لئے ای میل بنائی تھی وہ انٹر کلک کریں گے یہاں پر ایز میمبر اس کو سیلٹ کریں گے اور اس کو انوائٹ کریں گے امید کرتا ہوں آج بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں